موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹائمز نیوز حکومت سے جاری کردہ میڈیا بولیٹن کے مطابق ریاست تلنگانہ میں آج چھے کرونا کے مضبط کیسز پائے گئے اور کسی کے مرنے کی بھی تزدیق نہیں ہوئی ادھر رمنسپورے کے گیارہ افراد کو کرونا مضبط پایا گیا واضح رہے کہ کچھ دن قبل اس علاقے میں ایک 35 سالہ خاتون کا انتخال ہو گیا تھا اور ان کی ریپورٹ میں انہیں کرونا پایا گیا تھا جس کے بعد ان کے 35 افراد خاندان کو کرنٹائن کیا گیا تھا اور ان کے ٹیسٹ لیے گئے تھے جس میں آج گیارہ کو کرونا وائرس مضبط پایا گیا جس کے بعد انہیں گاندھی ہسپٹل منتقل کیا گیا ماہ باقی 24 افراد کو چار منار نظامیہ طبی دواخنے بھیج دیا گیا اور اس علاقے کو کنٹینمنٹ زون خرار کرتے ہوئے علاقے میں بیریگیٹز لگا دیئے گئے ادھر منجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجداللہ خان خالد نے کہا کہ گاندھی ہسپٹل میں مریضوں کا علاج ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے مریضوں کے ساتھ لاپروہی پیش ہو رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گاندھی ہسپٹل میں جن کے مضبط یا مشتبہ ٹیسٹ کروائے گئے ان کے ریپورٹس لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع مل رہی ہے انہوں نے کیسی آر اور کیٹی آر سے مطالبہ کیا کہ وہ گاندھی ہسپٹل پہنچ کر اس کا جائزہ لے منی بددین خان جو ہے جو ہے طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں انہوں جو ہے دلی گیسے اجتماع میں تو انہوں سیکنڈ اپریل کے دن والینٹرلی انہوں خود گئے جا کے گاندھی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے انہوں ایڈمیٹ ہونے کے بعد میں یہ ہوا کہ ان کا سیکنڈ کے دن ٹیسٹ کروایا گیا تو سیکنڈ کے دن ٹیسٹ کروایا گیا یہ بولے کہ ریپورٹ گم گئی بولے پھر فورت کے دن ان کا ایک ٹیسٹ ہوا نائنٹ کے دن ان کا ایک ٹیسٹ ہوا پھر ٹویلت کے دن ایک ٹیسٹ ہوا ان کا اب آج یہ بول رہے ہیں پوچھے تو کہ ان کے فورت کی بھی ریپورٹ گم گئی نائنٹ کے دن کرے سو بھی ریپورٹ گم گئی ٹویلت کے دن کی بھی ریپورٹ گم گئی بول رہے ہیں ان کے چودہ دن کمپلیٹ ہونے کے باوجود ابھی بھی ان کو گاندھی ہسپٹل میں نہیں رکھے میرے کو گانڈی ہسپیٹل سے انہوں فون کرے ان کے والد بھی آ کے ملے میرے سے یہ بول رہی کہ اتنی گندگی اندر گانڈی ہسپیٹل میں یعنی سرکاری باترون سے بتر ہے وہ گانڈی ہسپیٹل پریشان ہو رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں میرے کو کچھ بھی بیماری ناجائز لے کے جا کے میرے کو اندر کرونا وائرس پیشنٹوں کے ساتھ رکھ رہی کہ میرے کو بیماری لگ جائیں گی بول کے پریشان ہو کے خونہ کر رہے ہیں میں حکومت سے خاص طور پر ہمارے ایٹیلا راجندر چیف ہیلتھ منیسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں اور کیٹی آر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں ہیدر آباد کلیکٹر سے کہ محمد منیب الدین خان کے بارے میں انکوری کریے اگر وہ نیگیٹیو ہے ان کے چودہ دن کورنٹائن کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ان کو ڈچاج کر دیجئے ایسا ہی سیم جو ہے ہمارے جو عالم مہدی کا جو انتخال ہوا تھا عالم مہدی کے بھائی ہے انہوں کو بھی لے کے جا کے گاندی ہاسپیٹل میں رکھے ان کی اتنی طبیعت خراب ہو رہی آٹھ دن سے ان کی طبیعت خراب ہے نہ ان کو کوئی دوا دے رہی نہ کوئی دیکھ رہا ان کو آکے نہ ان کو ونٹی لیٹر لگا رہی پیشنٹ خود وہاں سے ویڈیو کانفرنسنگ کر کے رو رہا ہے صاحب یہ کیا عذاب میں لاکھیں میرے کوئی یہاں پر ڈال دیئے گاندی ہاسپیٹل میں ٹوٹل لاپروائی ہو رہی کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کوئی ڈاکٹر اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حکومت کی بلکل لاپروائی ہو رہی پیشنٹوں کے ساتھ خالی روز شام میں پانچ بجے ایک پریس کانفرنس ہو رہی سی ایم صاحب آ کے یہ کر دے رہا ہوں وہ کر دے رہا ہوں یہ کر دے رہا ہوں پھر بات میں ہے سوماں کٹی آر صاحب ایک میٹنگ ہیلڈ کر رہے ہیں شوشل میڈیا پہ خون آ رہا آن گراؤنڈ ریپورٹ گاندی ہاسپیٹل میں پیشنٹس کی بہت لاپروائی ہو رہی بہت آلاز خراب ہے میرا بھتالبہ ہے کہ یا تو سی ایم صاحب خود گاندی ہاسپیٹل وزیٹ کرنا یا نہیں تو کٹی آر صاحب